دوستوں، کیندر سرکار نے سی اے اے کو لاغو کر دیا ہے۔ اس ایکٹ کے لاغو ہونے کے بعد سے پاکستان، بانگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ہندو، سکھ، بودھ، پارسی، ایسائی اور جین دھرم کے لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس قانون کو لانے کے پیچھے بھارت سرکار کا مقصد یہ ہے کہ ایسے گیر مسلم جن کا ان تین مسلم دیشوں میں دھرم کے آدھار پر اگر اتپیڑن ہوا ہے، انہیں بھارت کی ناغرکتہ دی جائے۔ لیکن کچھ آوارہ تھتووں کے دوارہ اس قانون کے بارے میں غلط انفارمیشن فیلائی جا رہی ہے۔ اس قانون کے انڈر کوئی بھی نون مسلم جو 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت آیا ہے وہ سرکاری پورٹل پر جا کر بھارتی ناغرکتہ کے لیے اپلائے کر سکتا ہے۔ اسے بس یہ بتانا ہوگا کہ وہ بھارت کب آیا۔ آپ کو بتا دیں، پاکستان بننے کے دو سال بعد پاکستان کے پردھان منتری لیاقت علی خان اور بھارت کے پردھان منتری جواہر لال نہرو جی کے بیچ ایک سمجھوتہ ہوا تھا۔ اس سمجھوتے میں دونوں دیشوں نے اس بات کا آشواسن دیا تھا کہ وہ اپنے دیش میں رہ رہی مائنورٹی کو پوری سرکشہ دیں گے۔ مگر اتنے سالوں میں پاکستان اور بعد میں اس سے نکل کر بنے بانگلہ دیش میں ہندو سکھوں اور باقی مائنورٹیز کی کیا حالت ہوئی؟ کیسے وہاں سے ہندووں کو بھاگنے کے لیے مجبور کیا گیا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہندووں کی حالت کا تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے پہلے قانون منتری ایک دلت ہندو جو گیندر ناتھ منڈل تھے۔ مگر پاکستان میں اپنے ساتھ ہوئے بورے سلوک کے چلتے وہ 1950 میں واپس بھارت آ گئے اور باقی زندگی بنگال میں گمنامی میں بتانے کو مجبور ہو گئے۔ بھارت میں بہت سارے لوگوں کا ماننا تھا کہ پاکستان نے نہرو لیاقت سمجھوتے کے تحت اپنی مائنورٹیز کو سیکیورٹی نہیں دی تھی۔ اس لیے یہ بھارت کا فرض ہے کہ وہ ان دیشوں میں رہنے والے ہندو، سکھوں اور باقی علپ سنکھیکوں کو سرکشہ دے۔ پوری رپورٹ دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کچھ لوگ لگتار یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ یہ قانون بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ لیکن کسی بھی دھرم کے لوگوں کے لیے اس جھوٹ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس قانون کو پہلے اچھے ڈھنگ سے جان لے پھر اپنا فیصلہ خود کریں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ سرکار اس قانون کو چناؤ سے پہلے لے کر آئی ہے اس لیے سرکار کا ہی اس میں کو فائدہ ہوگا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ سی، اے سے سرکار کو فائدہ ہے۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھئے کہ بہت سارے لوگ کئی دسکوں سے ناغرکتہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ادھکاروں سے ونچت بیٹھے ہیں۔ ان کے بچے کسی سکول میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ کوئی انہیں کام پر رکھنے کو راضی نہیں ہے۔ ان کی پیڑا صرف وہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اب ان کو بھارت کی ناغرکتہ ملنے جا رہی ہے۔ تو اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن راجنیتی کروٹی سیکھنے والے کسی کی مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا سٹیزنشپ امنڈمنٹ ایکٹ بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہے؟ تو اس بارے میں صاف کر دیں کہ اس قانون کا بھارت کے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سرکار نے ڈکلیئر کیا کہ سی اے اے ناغرکتہ دینے کا قانون ہے نہ کی چھیننے کا اور اس کا بھارت کے ناغرکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بول کر اس قانون کو بھید بھاو والا بتا رہے ہیں کہ اس قانون میں پاکستان، بانگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے سبھی دھرموں کے لوگوں کو شامل کیا گیا مگر مسلمانوں کو نہیں۔ دیکھئے اگر اس بات کی شکایت ہے تو اسے بھی کلیئر کر دیتے ہیں اور اسے سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ سب کو پتا ہے پاکستان، افغانستان اور بانگلہ دیش یہ تینوں ہی مسلم دیش ہیں۔ اب ان دیشوں میں اگر مائنورٹیز کے ساتھ اتیچار ہوتا ہے وہ مائنورٹی جو دیش کے بٹوارے سے پہلے بھارت کا ہی حصہ تھی تو کیا بھارت کا فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں مسلم دیشوں میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی وجہ سے اتیچار کیا جا رہا ہو۔ بلکل نہیں بلکہ انی دھرموں کے ساتھ اتیچار ضرور ہو رہا ہے۔ تو قانون کس کے لیے بننا چاہیے آپ ڈیسائیڈ کیجئے۔ کچھ لوگ یہ بھی ترک دیتے ہیں کہ مگر ان دیشوں میں شیعہ اور احمدیہ مسلمانوں کا ٹورچر کیا جاتا ہے۔ تو شیعہ اور احمدیہ تو مسلمانوں کا ایک سیکٹ ہے، سیکشن ہے اور سی اے اے دھارمک علپ سنکھیکوں کے لیے کسی مذہب کے اندر پیڑت لوگوں کے لیے نہیں بلکہ مائنورٹیز کے لیے ہے۔ ایک مسلم مسلم دیش میں رہ کر مائنورٹیز میں تو ہو نہیں سکتا۔ کیا پہلی بار اس طرح کا قانون آ رہا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس سے پہلے بھی دو بار ایسے قانون آ چکے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، اس طرح کا پہلا قانون 1950 میں تب آیا تھا جب نہروجی دیش کے پردھان منتری تھے اور ڈاکٹر امبیڑکر دیش کے قانون منتری تھے۔ اس وقت ایمیگرنٹ ایکٹ لائے گیا تھا۔ اس قانون کو لانے کے دو مقصد تھے۔ ایک تو جو لوگ کسی غلط ارادے سے اصم میں گھوسے تھے ان کی پہچان کر کے انہیں دیش سے باہر نکالنا اور دوسرا ایسے سکھوں اور ہندووں کو بھارت میں رکنے کی اجازت دینا جن کا دھرم کے آدھار پر پاکستان میں اتپیڑن ہوا تھا اور وہ بھارت میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد دو ہزار تین میں واج پی جی کی سرکار نے گجرات اور راجستان کی سرکاروں کو یہ خاص رائٹس دیے تھے کہ وہ پاکستان اور بانگلہ دیش سے پرتاڑت ہو کر آئے ہندووں اور سکھوں کو بھارت کی ناغرکتہ دے آپ کو بتا دیں سی اے اے کو لے کر نوٹیفکیشن آنے کے بعد کوئی بھی ایلیجبل آدمی پورٹل کے مادھیم سے آن لائن اپلائی کر سکتا ہے خبر آنے کے بعد سے اس فیصلے پر سب سے زیادہ سواگت پشچم بنگال کی مدھوہ کمیونٹی کر رہی ہے فیصلہ آنے کے بعد سے یہ لوگ لگاتار سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ وہ کمیونٹی ہے جو بیسکلی پوروی پاکستان سے بلونگ کرتی ہے اور بانگلہ دیش بننے کے بعد یہ لوگ بھارت آئے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پشچم بنگال میں مدھوہ کمیونٹی کے تیس لاکھ لوگ ہیں جی ہاں تیس لاکھ لوگ ابھی تو ہم نے صرف ایک کمیونٹی کی بات کی ہے پورے دیش میں ایسے کتنے شرنارتی ہوں گے جو پاکستان اور بانگلہ دیش سے بھاگ کر بھارت آئے ہوں گے اس کا آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھ کر سچ میں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب دو ہزار انیس میں سی اے اے قانون پاس ہوا تھا تب بھی بڑے لیول پر لوگوں نے اسے بنا سمجھے انٹی مسلم اناؤنس کر دیا تھا دیش میں اسے لے کر بوال بہت زیادہ ہوا تھا سو سے زیادہ لوگ ان پردرشنوں میں مارے گئے اور ہوا کیا ہوا یہ کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ان نون مسلمز کو ہوا جو اتنے سالوں سے بھارت کی ناغرکتہ کا ویٹ کر رہے تھے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجن کئی دیشوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان دھرموں کے لوگ ان دیشوں میں رہ رہے ہیں مگر ہندو ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں یا پارسی ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل گھر بھارت ہے اگر پاکستان یا بانگلہ دیش میں ہندو بچیوں کے ساتھ لگاتار ظلم ہو رہے ہیں آئے دن انہیں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ سوشل میڈیا پر بھارت سے خود کو بچانے کی اپیل کر رہے ہیں تو کیا ہم چپ چاپ یہ سب دیکھتے رہے؟ آج ہم وشف گرو بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہمارا رسوخ بھی بڑھا ہے مگر ایسے رسوخ کا، ایسی طاقت کا کیا فائدہ جب ہم اپنے ہی مول نواسیوں کو نہ بچا پائیں انہیں شرن نہ دے پائیں حیرانی اس لیے بھی ہے کہ سی اے اے کے ذریعے ہندووں اور سکھوں کو بھارت میں لانے کا انڈائریکٹ ویرود وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے لاکھ روہنگیاؤں کو گیر قانونی طریقے سے بھارت میں بسا دیا ہے وہ روہنگیا جن کا نہ جانے کتنے اپرادھوں میں نام سامنے آیا ہے اسی لیے جو بھی لوگ سی اے اے کا ویرود کر رہے ہیں یا کر رہے تھے انہیں یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کسی افواہ کے بہکاوے میں آ کر وہ ان لوگوں پر ظلم نہ کریں جن کے لیے بھارت ہی ایک ماتر سہارا ہے اگر ہم بھی ان لوگوں کو پناہ نہیں دیں گے تو ان لاکھوں بچیوں کا نوجوانوں کا وہی حشر ہوگا جو آج تک ان دیشوں میں ہوتا آیا ہے آج پاکستان میں ہندووں کی سنکھیانہ کے برابر ہے ایسا تو نہیں تھا کہ پاکستان میں ہندو تھے ہی نہیں پارٹیسن کے بعد بھی پاکستان کے لاہور شہر میں سب سے زیادہ پروپرٹی ہندووں کی ہوا کرتی تھی لیکن آج وہاں ہندووں کا لگ بھاگ نام و نشان مٹ چکا ہے یہی حال بانگلہ دیش اور افغانیستان کا ہے تو اب آپ ہی ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہندو، سکھ اور پارسی بھارت کے علاوہ کہاں جائیں ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ جو لوگ دسکوں سے شرنارتھی بن کر ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور ہیں انہیں ناغرکتہ ملنی چاہیے اور جو لوگ اس قانون کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں انہیں بھی ان کے بارے میں ایک بار سوچنا چاہیے مانوتا کی بھلائی اسی میں ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں